ہاریس اورڈی سٹوریز کسی گاؤں میں ایک خوشحال کسان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا اس کے دو بیٹے تھے بڑا بیٹا راہیل اور اس سے تین سال چھوٹا منیب تھا دونوں بائی شہر کے بڑے سکون میں پڑھتے تھے کسان کی خوش احلاقی کی وجہ سے سارے گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے وہ گاہے بگاہے اپنے بیٹوں کو ایک ہی نصیحت کرتا بیٹا آتے جاتے ہر شخص کو عدب سے سلام کیا کرو اور منیب باپ کی اس نصیحت کو کبھی نہ بولتا وہ گاؤں میں سب کے ساتھ عزت سے پیش آتا لیکن راہیل ایک مغرور بچہ تھا وہ کبھی خود سلام میں پہل نہ کرتا بلکہ وہ منیب سے بھی یہی کہتا کہ ہمیشہ تم پہلے سلام کیوں کرتے ہو اگلا بھی تو کر سکتا ہے ہر سال جب بھی ریزلٹ آتا تو راہیل اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر ہوتا جبکہ منیب سخت محنت کے بعد بھی بمشکل پاس ہوتا تھا راہیل ہمیشہ منیب کا مذاکڑ آتا کہ تم تو سب کو بہت سلام کرتے ہو ایسے احلاق کا کیا فائدہ جب تم پڑھائی میں اتنا پیچھے ہو لیکن منیب بڑے بائی کی بات کا برا نہ مناتا وہ چھٹی والے دن اپنے باپ کے ساتھ زمینوں پر بھی جاتا تھا وہاں جا کر چھوٹے مٹے کام کرواتا یہاں تک کہ وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ کاموں میں مدد بھی کرتا جبکہ راہیل اٹھ کر ہوت پانی بھی نہیں بیتا تھا وہ اس بات پر ہمیشہ اتراتا تھا کہ وہ پڑھائی میں گاؤں کے سارے بچوں سے آگے ہے وہ کبھی بھی باپ کی زمینوں پر نہ جاتا اور نہ کھیتی باری کے کام کو پسند کرتا وہ باپ کو کھیتوں میں کام کرتا ہوا دے کر اور محسوس کرتا وقت کا بھائیہ تیزی سے گزرتا گیا اور راہیل نے ایم بی اے مکمل کر لیا جبکہ منیب نے بی اے کرنے کے بعد باپ کے ساتھ زمینوں کا کاروبار سنبھال لیا راہیل آج بھی جب گاؤں آتا تو کسی بڑے کو خود سلام نہ کرتا بلکہ اپنے چھوٹے بھائی منیب کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھ کر اس کا مزاک اڑاتا اور کہتا تم کیا مٹی میں اپنے ہاتھ پہوں گندے رکھ دے ہو شہر میں کوئی ملازمت تلاش کرو لیکن وہ اپنے بڑے بھائی سے یہی کہتا کہ اگر میں شہر میں ملازمت کے لیے چلا جاؤں تو باپ کی زمینوں کی دیکھ بال کون کرے گا اب تو وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں راہیل نے باپ سے بھی یہی بولا کہ آپ کھیتی باڑی کا کام حتم کر کے شہر میں رہائش اختیار کر لے لیکن اس کا باپ نہ مانا اسی طرح ایک دن راہیل کو ایک کمپری میں اچھی ملازمت مل گئی آفیس میں اس کا ایک الگ کمرہ تھا اب تو اس کے پاؤں زمین پر نہ لگتے تھے وہ گاؤں میں خود کو خواہ میں اڑتا مخصوص کرتا اور منیب کے سامنے بھی اتراتا اب اس نے شہر میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور مہینے میں ایک دو بار گاؤں آتا ادھر منیب نے خوب محنت کار کے کھیتی باڑی کے کام کو بہت بڑھایا اس نے وہ تمام جدید مشینری حرید لی جس سے اس کی فصلیں بہت اچھی اور زیادہ ہو گئیں اب شہر اسے بڑے بڑے بیوپاری اس سے اجناس کا سودہ کرتے اب راہیل کی شادی شہر کی کسی لڑکی سے دوم دام سے گاؤں میں ہوئی شادی کے کچھ دنوں کے بعد وہ اپنی دھولن کو شہر لے گیا اس کے ماں باپ نے بہت سمجھایا بیٹا تم ملازمت تو شہر میں کرتے ہو لیکن اپنی رہائش گاؤں میں رکھو لیکن راہیل نہ مانا اس نے کہا امی یہاں میرا دل نہیں لگتا میں گاؤں آتا جاتا رہوں گا اس کی ماں ہاموش ہو گئی اور یوں راہیل شہر رہنے لگ گیا منیب سارے گاؤں کا لادلہ بیٹا تھا جو آج بھی سب کی عزت کرتا تھا اور سلام میں پہل کرتا وہ ماں باپ کی بھی دن رات حدمت کرتا اس کی فصلوں کا سودہ کرنے دور دور سے بیوپاری آنے لگے اس نے اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم رکھ لیے راہیل کی نوکری بھی اچھی تھی وہ بھی شہر میں خوش تھا لیکن اب راہیل جب گاؤں سے ہو کر شہر واپس جاتا تو کچھ اداسی محسوس کرتا اپنے چھوٹے سگار میں اسے اپنے گاؤں کے بڑے بڑے کمرے اور بڑا سرسہن جاد آتا لیکن وہ کھیتی باری کے کام کو ناپسند کرتا تھا ایک دن راہیل کے باس نے اسے بولا کہ اب ہماری کمپنی بہت فائدے میں جا رہی ہے آفیس میں کل ایک پارٹی ہے اور کچھ حاصل مہمان آ رہے ہیں تم سب کاموں کی نگرانی کرنا اور میرے ساتھ مہمانوں کا استقبال بھی کرنا کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے ہیں راہیل نے پارٹی کے سارے کام اپنی نگرانی میں کروائے کمپنی کے ایک پچیس تیس لوگ حال میں جمع تھے تو وہ مہمان آنا شروع ہو گئے سب مہمانوں کا پرت پاک استقبال کیا گیا اب آخر میں باس نے کہا کہ اب ہمارا حسوسی مہمان آنے والا ہے ساتھ ہی ایک باوقع شخص داہل ہوا سب نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی تو جو ہی راہیل کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ خاص مہمان کوئی اور نہیں اس کا چھوٹا بھائی منیب تھا منیب کی نظر جب راہیل پر پڑی تو اس نے بڑے عدب سے اپنے بڑے بھائی کو سلام کیا راہیل نے بھی اسے گلے لگا لیا بعض اور باقی کمپنی والے یہ منظر دیکھ رہے تھے بعض نے راہیل سے پوچھا کیا تم انہیں پہلے جانتے ہو یہی وہ خاص مہمان ہے اسے ہماری گنے اور کپاس کی اچھی ڈیل ہوئی ہے راہیل فوراں بولا سر یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے گاؤں میں فصلوں کی دیکھ بالکار کے اپنے کاربار کو کئی شہروں تک بڑھا لیا ہے پارٹی کے آخر میں راہیل کے باس نے منیب سے اس کی کامیابی کا راز پوچھا تو اس نے بتایا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں میں نے ہمیشہ اپنے باپ کی باتیں یاد رکھی ہیں سلام میں پہل کرنا سب کے ساتھ ہش علاقی سے پیش آنا اور یہ بات سہن میں رکھنا کہ کام کوئی بھی ہو لگن اور دیانتداری سے کریں آج راہیل کو یہ احساس ہو گیا تھا محنت اور ایمانداری سے کیے گئے کسی کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے آج راہ مرہی میرے پیشاندہ گیا میرے پیشاندہ گیا میرے پیشاندہ گیا شکریہ